السلام علیکم ون کلاس آج ہم پڑھے ہیں اسلامیت کا سبق اسادزہ کا عدب اور صفحہ نمبر ہے چونتیس ٹھیک ہے سبق نمبر پندرہ اسادزہ کا عدب علم حاصل کرنا ہر انسان پر فرض ہے علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں اسادزہ کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے اسادزہ کے بغیر علم حاصل کرنا ممکن نہیں اس لیے اسادزہ کا عدب کرنا ہر طالب علم پر لازمی ہے اسادزہ کی عزت نہ کرنے والا کبھی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا اسادزہ کا عدب کرنے والے بچے ہمیشہ ان باتوں کا خیال کرتے ہیں جب اسادزہ سے ملاقات ہو تو السلام علیکم کہتے ہیں کہیں ٹھیک ہے کیا کرنا ہے آپ نے جب بھی آپ کی ریچرز سے ملاقات ہو تو آپ سب سے پہلے کیا کہیں گے السلام علیکم جب استاد کمرہ جماعت میں آئے تو اس کے عدب میں کھڑے ہو جائیں ٹھیک ہے استاد کے سامنے انچی انچی آواز میں باتیں نہیں کرنی چاہیے استاد اگر کسی کام کو کہے تو اسے فوراں کرنا چاہیے